السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بلکل منفرد انوکھی اور کمال کی ریسپی جب آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہ لگے کہ کھانے میں آخر کیا بنایا جائے تو یہ جو ریسپی ہے یہ بہت زبردست سی رہے گی بہت ہی سپیشل موسم سرما کی سب سے آسان ریسپی ہے ویڈیو کو آپ لوگ فل واش کریے گا انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس طرح کی ریسپی پہلے اپنے گھر میں کبھی نہیں ٹرائی کی ہوگی چلیے آپ کا ٹائمز ضائع کیے بین اپنی زبردست سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا تقریباً یہاں پر ہم نے لے رکھا ہے دو کپ بیسن بیسن کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ چان لیا ہوا ہے ساتھ ہی ہم گیس پہ رکھتے ہیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیڈ کپ پانی دو کپ ہم نے بیسن لے رکھا ہے ڈیڈ کپ پانی جو ہے وہ کافی رہے گا پانی آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے پانی آپ صرف اتنا ہی ایڈ کریے گا نہیں تو آپ سے سنبالا نہیں جائے گا گیس کا فلیم آن کریں گے اور اس پانی میں ہم ایک زبردستہ اوبال آنے دیں گے پانی میں زبردستہ اوبال جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک چاپ کی ہوئی پیاز ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور ون ٹیبل سپون باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچے ہیں ہمارے پاس 2 تیبل سپون ہرا دنیا ہے باری کٹ کیا ہوا اب باری آتی ہے یہاں پہ کچھ پاودر مسالے آئیڈ کرنے کی 1 تی سپون ہم اس میں ثابت زیرہ آئیڈ کریں گے 1 تی سپون بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ آئیڈ کریں گے اور 1 تی سپون ہی ہم اس میں نمک آئیڈ کریں گے half تی سپون حلدی اور 140 تی سپون ہم اس میں بھر کے لال مرچ کا پاودر آئیڈ کریں گے اور یہاں پر اسے ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکنے دیں گے ان کھنڈیوں کو یہاں پر دو طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ جو طریقہ جس سے میں بنا رہی ہوں اس سے ایسے بنانا بہت زیادہ ہی آسان لگتا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں دوسرا بھی آپ کو سکھا دوں گی یہ دیکھئے یہاں پر اس میں زبردستہ اوبال جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے بیسن گیس کا فلیم ہم بالکل لو کر دیں گے اور پھر ہم اس میں بیسن ڈالیں گے اور چمچ آپ لوگ چلاتے رہیے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگوں کا ہاتھ جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے نہیں تو گھٹلیاں بن جائیں گی جو کہ آپ سے سنبالی نہیں جائیں گی یہاں پر آپ دیکھیں الحمدللہ دو جو ہے وہ بہت زبردستی تیار ہو چکی ہے اچھے طریقے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور دو جو ہے بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور نہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے اب ہم اسے کسی برطن میں نکال لیتے ہیں ایک ہم کھلا سا برطن لیں گے اور اسے ہم آئل سے اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اس میں ہم یہاں پر یہ مکسر ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اچھی طرح سے آپ نے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے گوند لینا ہے اور اس ڈو کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پورے برطن میں پھلا دینا ہے باریک باریک سا کر کے یہاں پر اس کو اچھے سے پھلا دینے کے بعد اب ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ زبردست سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کی کتلیاں جو ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اتنے میں ہماری جو کتلیاں ہیں وہ سیٹ ہوتی ہیں ہم اپنا نیکسٹ کام کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ایکڑا ہی لیں گے اس میں ہم ہاف کپ ڈالیں گے کوکنگ آئل کا ساتھ ہی ہم چاپ کی ہوئی ہاف کپ پیاز ایڈ کر دیں گے آپ باریک کٹنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ساتھ ہی ہم اس میں ونٹی سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور انہیں ہم یہاں پر گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے پیاز میں لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچے ہیں ہمارے پاس مکس کریں گے اور یہاں پر اس کی بھی ہم زبردرسی بنائی کر لیں گے دو سے تین منٹ یہاں پر اس مسائلے کی بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کچھ سپائسیز یہاں پر سب سے پہلے ہاف تی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف تی سپون بھر کے ہی ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی کا ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بھر کے خوشک دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون یہاں پر ثابت زیرہ ایڈ کریں گے اور جی یہاں پر ہاف ٹی سپون یہ کٹی ہوئی لال مرچ کا ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے یہاں پر ہم اسے مکس کرتے ہوئے اس کی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے یہاں پر بسیکلی کھنڈلیاں بنانے کے دو سٹیپ ہوتے ہیں ایک میں ہم کھنڈلیاں تیار کرتے ہیں اور دوسرے میں ہم اس کی گریوی تیار کرتے ہیں ساتھی جی یہاں پر ہم اس میں ٹو ٹو ٹی ٹی سپون ٹی مارٹر کا پیسٹ ایڈ کریں گے اچھے سے یہاں پر ہم اس کی بنائی کریں گے یہاں پر مثالے کی جتنی زبردستی بنائی ہوگی کھنڈیاں جو ہیں وہ اتنی ہی زبردستی اور شاندار سی بن کے تیار ہوں گی اس لئے آپ نے یہاں پر مثالے کو بہت زبردست سابوننا ہے مسالہ یہاں پر آپ دیکھیں ہمارا زبردست سابون رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ٹری ٹو ٹی بلی سپون ہم نے دہی کے لئے رکھے ہیں اس سے جو گریوی ہے وہ بہت زبردستی اور ٹھک سی بن کے تیار ہوگی آپ لوگ چاہیں تو اسے آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے یہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم نے بہت اچھے سے میڈیم فلیم پر خوش کر لینا ہے دوسری طرف آپ دیکھئے دو ہماری بلکل زبردستی سیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بہت باریک اور چھوٹے سائز کی ہم کتلیاں کٹ لیتے ہیں سائز آپ نے اس کا بہت بڑا نہیں رکھنا ٹھیک ہے وہ بلکل بھی نہیں اچھا لگتا یہ لنجی کتلیوں کی کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اسے نکالتے ہیں بہت پیہار سے بہت دہان سے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ ٹھیک ہے یہ لنجی مسالہ ہمارا جو ہے وہ یہاں پر بلکل تیار ہے یہاں پر اب ہم نے اس کی گریوی تیار کر لینی ہے تقریباً یہاں پہ ہم اس میں ڈیڑ کا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کا ہم ہلکا سا شوربہ تیار کر لیں گے شوربہ آپ لوگ اس میں بہت زیادہ مت کریے گا نہیں تو جو کھنڈیاں ہیں وہ آپ کے ٹوٹ جائیں گی یہاں پر تقریباً ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے یہاں پر ہمیں کتلیوں کو فرائے کرنا ہوگا آئل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں کتلیاں ایڈ کرتے جائیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم رکھیے گا کہیں یہ بہت زیادہ ڈاک براؤن نہ ہو جائے بہت لائٹ سا کلر آپ نے ان کو دینا ہے دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے پکنے کے بعد یہاں پر ساتھی ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے چاہیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے یہاں پر چار سے پانچ منٹ اس کو فرائے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سب کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے سے ہم دوسری بھی فرائے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر آپ دیکھئے شوربہ ہمارا جو ہے وہ بلکل تیار ہے آپ نے یہ بہت زیادہ نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ جو کھنڈیاں ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو کھنڈیاں ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر بلکل ہلکے ہاتھوں سے چمچ چلائیں گے اور اس میں تقریباً ایک سے دو اوبال آنے دیں گے بہت زیادہ نہیں آپ نے اس کو یہاں پر پکانا ٹھیک ہے کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو کھنڈیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اسے یہاں پر ہم نے ایک منٹ کے لیے پکا لیا وا ہے اور اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہرہ دنیا ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس گرم مسالہ ہے چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ریسپی کتنی زبردست کتنی شاندار اور کتنی ٹیسٹی بن کے تیار ہویا فائنل لوگ کو مسمت کریے گا یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ کھنڈیوں کی زبردستی ریسپی جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ چاہیں تو اسے وائٹ چاول کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی زبردستہ انجوئے کر سکتے ہیں خود کھائیں مہمانوں کو بنا کر کھلائیں انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کھنڈیاں کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنامات جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ